مووی کی شروعات دو ہزار اکسٹھ میں ہوتی ہے جب سورج دن بدن گرم ہوتا جا رہا تھا اور تیزی سے دھرتی کے پاس آنے لگا تھا اور اگر کوئی اپائے نہیں ڈھونڈا گیا تو سو سال کے اندر ہی وہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا اس بڑے خطرے کو دیکھتے ہوئے دنیا کے سارے دیش مل کر ایک کمیٹی بناتے ہیں جسے یونائٹڈ ارث گورنمنٹ یعنی یو ای جی کہا جاتا ہے اس کمیٹی میں سبھی دیش مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دی ونڈرنگ ارث نام کے پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا جس میں بارہ ہزار پاور انجن کی مدد سے ارث کو سورج سے دور دھکیل کر ایک نئے سولر سسٹم میں لے جانے کی تیاری کی جاتی ہے جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا تب تک دنیا کے سارے لوگ ان پاور انجنز کے ساتھ بنے ہوئے انڈرگراؤنڈ سٹی کے اندر رہیں گے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لیو نام کے ایک ایسٹرونوٹ کو دیکھتے ہیں جو کی اس مشن کا حصہ بننے والا تھا دراصل لیو کو ارث کو راستہ دکھانے کا کام ملا تھا اور اسے صبح مشن پر جانا تھا اس لیے وہ اپنی آخری رات اپنے بیٹے لیو کی اور اپنے سسر جیانگ کے ساتھ بتاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ جوپیٹر کا 90% حصہ ہائیڈروجن گیس سے بنا ہے اور جب میں لوٹوں گا تب تک جوپیٹر گرے ہمارے ارث کے اتنے قریب ہوگا کہ تمہیں اسے دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد وہ اپنے سسر کے پاس جا کر اسے اپنی آسٹرونوٹ کی آئیڈی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے دکھا کر آپ لوگ انڈرگراؤنڈ میں آرام سے رہ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ کئی سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کافی سارے لوگ سنامی جیسے پرکوپ سے مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ دھرتی کا ایک بہت بڑا حصہ تھنڈ سے جم جاتا ہے کیونکہ دھرتی کو دھکیلتے ہوئے سورج سے دور لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر سترہ سال بعد یعنی دو ہزار اٹھتر میں سبھی ایسٹرونوٹ سپیس سے واپس دھرتی پر لوٹنے والے ہوتے ہیں پر اس خبر سے لیو کی خوش نہیں ہوتا جہاں یگے نام کا ایک کرمینل پیسے کے بدلے لوگوں کو پھیک آئیڈی اور چرائے ہوئے تھرمل سوٹس دیتا تھا لیو کی کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے جس سے صرف ایک دن کے لیے وہ سوٹ مل سکتا تھا اس لیے وہ اس کرمینل کو جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ کل ہم اسے واپس کر دیں گے لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کل واپس آ پائیں گے یہ سن کر یگے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی لیو کی ان کی طرف ایک گولہ پھیکتا ہے جس سے کرمینل اس میں اُلج کر رہ جاتے ہیں اور دونوں بھائی بہن بھاگتے ہوئے اس ایریا تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سبھی ورکر کو سرفیس پر پہنچانے کی تیاریاں ہو رہی تھی وہ دونوں فیک آئیڈی سے بیجنگ شہر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن چوری سے آنے کی وجہ سے انہیں ارسٹ کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے اگلے دن لیو کی کے دادا انہیں چھڑانے کیلئے جیل پہنچتے ہیں پر جیل کے وارڈن کو گھوس دینے کے کارن انہیں بھی ارسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لیو کو سپیس میں دیکھتے ہیں وہ جوپیٹر پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے واپس گھر پہنچنے میں اور کتنا سمیہ لگے گا لیکن وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ جلدی ہی ان کی سپیس شپ جوپیٹر سے ٹکرانے والی تھی موس کو جیسے ہی یہ بات پتا چلتی ہے وہ ترنت یو ای جی کو انفرمیشن بھیج دیتا ہے ادھر جیانگ اپنے پوتا پوتی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کی بے وکوفی کی وجہ سے ہم تینوں ابھی جیل میں ہیں پر تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ پورے شہر میں افرا تفری مچی ہوئی تھی دراصل جوپیٹر کے زیادہ پاس آ جانے کے کارن ارث میں ارث کویک آ گیا تھا اور بہت سارے انجن جو اس مشن میں لگے ہوئے تھے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر ٹم نام کا قیدی ان تینوں کے ساتھ جیل سے بھاگنے لگتے ہیں پر راستے میں ان کے سامنے ٹوٹی ہوئی بلڈنگ اور پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر گرنے لگتے ہیں لیکن زیانگ ایک ایک ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اس لیے وہ بڑی صفائی سے ان سب سے بچاتے ہوئے گاڑی کو بیجنگ کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ادھر یو ایزی میں امرجنسی کی گھوشنا کر دی جاتی ہے اور سبھی ارث انجن کو چھتیز گھنٹے کے اندر شروع کر دینے کے آدیش دے دیے جاتے ہیں اور سبھی ایسٹرونوٹس کو اپنے اپنے کیپسول میں جانے کو کہا جاتا ہے ادھر گارڈز جیانگ کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ٹرک کے پاس پہنچ کر انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہیں گولی سے مار دیں گے یہ گارڈ ملٹیری ریسکیو ٹیم کے تھے جن کا لیڈر وانگلی تھا وہ انہیں امرجنسی نیموں کا پالن کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور ان کے ٹرک میں انجن ریپیئر کرنے والی مشین رکھ کر ہانگزو تک لے جاتا ہے پر جیسے ہی وہ لوگ برف سے جمع ہوئے شنگھائی سہر میں پہنچتے ہیں وہاں کے حالات دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں کیپٹن وانگلی اپنے کچھ ساتھیوں کو ڈرون کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے ایریا کی چھانبین کرنے کے لیے بھیجتا ہے پر تب ہی اچانک لیو کا فون آ جاتا ہے جو ابھی سپیس کیپسول میں تھا وہ کیپٹن وانگلی سے سبھی ناغریکوں کو پاس کے ریفیوجی سینٹر میں چھوڑ دینے کو کہتا ہے جس پر کیپٹن کہتا ہے کہ وہ اس کے بیٹا بیٹی اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دے گا لیکن اس کے سسر کو اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ جیانگ ایک اچھا ڈرائیور تھا اور انہیں ان کی منزل تک آسانی سے پہنچا سکتا تھا اس پر لیو اسے اپنے سسر کا دھیان رکھنے کو کہتا ہے پر تب ہی اچانک اوپر سے کچھ پلینز نیچے گرنے لگتے ہیں اور سڑکوں پر جمی برف بھی چور ہو کر کھسکنے لگتی ہے جوپیٹر کی شکتیشالی گرائویٹی کے کارن سب کچھ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے وہی دوسری طرف سپیس میں موس سپیس سٹیشن کھالی کرانے کا کام شروع کرتا ہے جس سے لیو کنفیوز ہو جاتا ہے کی مشن پورا ہونے سے پہلے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے وہ موس کو یو ای جی سے کانٹیکٹ کرنے کو کہتا ہے لیکن موس نہیں سنتا اور اس کے کیپسول میں سانس لینے کے لیے گیس بھر دیتا ہے ادھر وانگلی کا گروپ ایک ایسے راستے پر پہنچ جاتے ہیں جو چاروں طرف سے بند تھا اسی لیے سبھی لوگ چٹانوں سے کچلنے کے ڈر سے جلدی جلدی اپنے اپنے ٹرک سے باہر نکل جاتے ہیں لیوکی اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک گولہ پھیکتا ہے جبکہ ریسکیو ٹیم والے لائٹ کور مشین کو بچانے میں جھٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری تھا اس کے بعد سب لوگ شنگھائی ٹاور کے اوپر چڑھ کر وہاں سے شہر کے دوسری طرف جانے کی یوجنا بناتے ہیں اس کے لیے جیسے ہی وہ لوگ ٹاور کے اندر بنے ایلیویٹر میں گھستے ہیں مشین کے وزن سے ایلیویٹر کریش ہونے لگتا ہے اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس لیے وہ سب ہی برف سے جمی ہوئی کھڑکیوں کو گولی مار کر توڑتے ہیں تاکہ اوپر جانے کے لیے راستہ بنا سکے زیادہ تر لوگ پچھترہوے فلور تک پہنچ جاتے ہیں پر جیانگ ایک آخری سینک اور کور مشین کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی رسی ٹوٹنے لگتی ہے اس لیے سب لوگ مل کر مشین کو کھینچنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ لیو کی اکیلے اپنے دادا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وزن زیادہ ہونے کے کارن واپس اسی گڑھے میں گر جاتا ہے اسے بچانے کے لیے وانگلی اس رسی کو کٹ دیتا ہے جس سے جیانگ لٹک رہا تھا رسی کٹنے سے جیانگ تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے پر تب ہی ایک دوسرا سولجر اسے اٹھا کر دیوار میں بنے گیپ کی طرف پھینک دیتا ہے تاکہ وہ ایلیویٹر سے کچلنے سے بچ جائے لیو کی اور ہان اپنے دادا کو بچانا چاہتے تھے پر یہ کافی زیادہ خطرناک تھا اور ان کے پاس اتنا سمیہ بھی نہیں تھا اس لیے گروپ والے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں ادھر جیانگ کے سوٹ میں اوکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے وہ اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور تب ہی اسے سترہ سال پہلے کی گھٹنا یاد آتی ہے جب اس نے ایک چھوٹی سی بچی کو بانڈ میں بہنے سے بچا کر اسے اپنی بیٹی کا نام دیا تھا اور اسے پال پوز کر بڑا کیا تھا اور ہان وہی لڑکی تھی اس بیچ گروپ کے سبھی لوگ ٹاور سے سہی سلامت نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ باہر پہنچتے ہیں ٹاور تیزی سے ڈھہنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر لیو کی وانگلی پر گصہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے دادا جی کو نہیں بچایا ہے جس کے بعد وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور ٹم بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے وہی دوسری طرف سپیس میں لیو نیم کا اُلنگھن کر کے کیپسول سے باہر نکل آتا ہے اس کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹل باہر نکلا ہے تب ہی اے آئی اس کے ساتھی میکروو اور ہمدان کو بھی جگہ دیتا ہے لیو ان دونوں کو بتاتا ہے کہ سپیس سٹیشن کا راستہ بدل گیا ہے اور اس لیے دھرتی سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا ہے میکروو اسے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایندھن کی کمی ہے اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تب لیو اسے سکرین پر اینرڈی ریڈنگ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے ہمارے پاس بھرپور ایندھن ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیو کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سپیس سٹیشن کو دور جانے سے روکنا پڑے گا تاکہ ہم ارث کے کانٹیکٹ میں رہے سکے میکروو اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں اپنا سپیس سوٹ پہن کر ایئر لوگ کھولنے کے لیے ایک بم لگاتے ہیں اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں لیو ایک رسی کے سہارے خود کو اور میکروو کو باندھ کے رکھتا ہے تاکہ وہ دونوں ہوا میں تیارتے ہوئے الگ نہ ہو جائے اس کے بعد دونوں نوٹس کرتے ہیں کہ جوپیٹر کی ہیوی گراویٹیشنل فورس کے کارن ارث اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا ادھر ہان لیو کی اور ٹیم جگہ جگہ لگے سنگنل کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک ٹرک حادثے کے کارن اٹکا ہوا تھا اس ٹرک کے اندر ان کی ملاقات انجینئر یپی سے ہوتی ہے جو انہیں دشمن سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے پر تب ہی لیو کی اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگ ریسکیو ٹیم سے ہیں یہ سن کر وہ انجینئر شانت ہو جاتا ہے لیو کی اس بات سے خوش تھا کہ اب اس ٹرک میں بیٹھ کر ہم چاروں واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں پر تب ہی وانگلی کا ایک میسیج انہیں ملتا ہے کہ انہیں کور مشین کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کسی گاڑی کی ضرورت ہے اور انڈرگراؤنڈ سٹیز کو بچانے کے لیے کور مشین کا پہنچنا بہت ضروری تھا اس لیے لیو کی ان کے پاس واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس بیچ وانگلی کی ٹیم انجن تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ انجن پوری طرح خراب ہو چکا تھا اس لیے کور مشین کی وہاں اب کوئی ضرورت نہیں تھی تب ہی چلتے چلتے ان کا ایک ساتھی برف میں گر کر تھنڈ سے مر جاتا ہے جسے دیکھ کر ایجنٹ کی آنگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کور مشین کو شوٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس مشین کے کارن ہم اپنے اور کسی ساتھی کو نہیں کھو سکتے ہیں اتنے میں لیو کی اور باقی لوگ ٹرک لے کر وہاں پہنچ جاتے اور ان سے کہتے ہیں کہ ٹرک میں ایک اور لائٹ کور مشین ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے اب سب لوگ اس بات سے خوش ہو کر ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کور مشین کو لے کر سلاویسی انجن تک پہنچانے کے لیے ٹرک سے نکل پڑتے ہیں ادھر سپیس اسٹیشن میں لیو اور میکروف سپیس شپ کے مین انجن کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں لگی ایک مشین گول گول گھومتے ہوئے ان دونوں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی دونوں بڑی سابدھانی سے کئی بار کوشش کرنے کے بعد لیو آخر میں مین انجن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ اس کا ساتھی میکروف سرکشہ سسٹم کے دوارہ مارا جاتا ہے لیو کے پاس سمیہ بہت کم تھا اس لیے انجن کے پاس پہنچ کر سسٹم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ادھر لیوکی کا گروپ سلاوے سی انجن تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کا انجن پہلے سے ہی ٹھیک ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ 90% دوسرے انجن بھی ٹھیک ہو چکے تھے لیکن اب ارث جوپٹر کے اتنے پاس آ چکا تھا کہ اس کے گریوٹیشنل فورس سے بچا کر ارث کو دوسری طرف لے جانا بہت مشکل ہو گیا تھا موس کو یہ بات پہلے سے پتا تھی اس لیے اب ارث کو بچانے کے بجائے موس کو ایک نئے پروجیکٹ ہیلیوز پر کام کرنا تھا ویسے بھی اب سات دنوں کے بعد ارث جوپٹر سے ٹکرانے والا تھا اس لیے موس دنیا والوں کو ایک آخری میسج دے کر انہیں ہیلیوز کے بارے میں بتاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ دھرتی ختم ہونے کے بعد انسانوں کی پرجاتی لپت نہ ہو جائے اس کے لیے وہ کافی ساری چیزوں کو ریکارڈ اور ایک کٹھا کر کے ایک دوسرے پلانٹ میں بھیجنے کی تیاری کرنے لگتا ہے جہاں انسانی سبھتا کو پھر سے بسایا جا سکے لیکن انڈرگراؤنڈ سٹیز میں رہنے والے سارے لوگ یہ سب سن کر ڈر جاتے ہیں اور دنگا کرنے لگتے ہیں وہی لیوکی کو پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اچانک یاد آتا ہے کہ اس کے پتا نے اسے بتایا تھا کہ جوپٹر نبے پیرنٹ ہائیڈروجن گیس سے بنا ہے اور اب ارث کے قریب ہونے کے کارن ارث کے واتاورن سے آکسیجن سوک رہا تھا وہاں یہ بات انجینئر یپی کو بتاتا ہے جسے سن کر انجینئر خوش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ جوپٹر نے جتنے آکسیجن اب تک سوکے تھے اگر ان میں کسی طرح آگ لگا دیا جائے تو پورا جوپٹر جلنے لگے گا اور اس کے جلنے سے ایک ہیوی ترنگ پیدا ہوگی جو دھرتی کو دور دھکیل دے گی اب اس پورے مشن کو انجام دینے کے لیے انہیں ایسے ماچس کی تلاش تھی جو جو پٹر کو آگ لگا سکیں رکھ میں بیٹھ کر اس مشن کے لیے نکل پڑتا ہے یہ بھی سب کو الگ الگ کام دیتا ہے اس بیچ بانگلی سپیس اسٹیشن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا جبکہ دوسرے ریسکیو ٹیم پورے ایریا کو خالی کرنے میں لگے رہتے ہیں مشن پر جانے سے پہلے لیوکی اور وانگلی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں انجن والی بیلڈنگ کے اندر پہنچ کر پورا گروپ الگ الگ حصوں میں بند جاتا ہے ہان اور جھو اس روم میں پہنچتے ہیں جہاں سے وہ لوگ سنگنل بھیج کر اپنی مدد کے لیے سینہ کو بلا سکتے تھے لیوکی اور ٹیم لائٹر کور مشین کو چیمبر تک پہنچانے کے انچارج بنتے ہیں جبکہ وانگلی اپنے آدمیوں کے ساتھ انجن کے لوگ کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے یوپی پورے سسٹم کا کنٹرول سنبھالنے کی ذمہ داری لیتا ہے تاکہ ایک ہی نلی سے سارے انرجی کو بھیجا جا سکے ادھر یپی سسٹم کو ہیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وانگلی اور اس کے ٹیم کو بڑے سے پن کو دھکیلنے کے لیے کہتا ہے اس بیچ لیوکی اور ٹیم کور کو گھسیٹتے ہوئے رییکشن چیمبر تک لے آتے ہیں اب تک سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا پر جلد ہی پرابلم شروع ہونے لگتی ہے جیسے ہی انجن کو بھیجنے کی ساری تیاری پوری ہو جاتی ہے سوفٹویر نبے پارسنٹ پر اٹک جاتا ہے اور یہ بھی انجن کو بند نہیں کر پاتا یہ دیکھ کر ہے نام کا ایک سائنٹسٹ سی پیو روم میں جا کر کنیکشن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے انجن کور کو ٹھیک طرح سے پوش نہیں کر پاتا تب مجبور ہو کر لیوکی جمپ کر کے کور کو ہاتھ سے دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے کمپن پیدا ہوتی ہے اور اس ایریہ کے سارے دیوار ٹھوٹ کر گرنے لگتی ہے جس سے کچھ ٹکڑے وانگلی کی ٹیم کے اوپر بھی گرتے ہیں جس سے انہیں پن کھولنے میں بھی دکت ہونے لگتی ہے ہان اور یی پی کو بچانے میں جو کی جان چلی جاتی ہے اب لیو کی ایک مشال کا استعمال کر کے کور کو اور دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اس بیچ ہان کو ایک ایسٹرونوٹ ٹیگ ملتا ہے جس کا استعمال کر کے وہ لیو سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اسے اس پلان کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد لیو یو ای جی کو کانٹیکٹ کر کے سلاویسی میں سینک مدد بھیجنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے پر وہ لوگ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن لیو ابھی بھی ہار نہیں مانتا اور دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے جس پر یو ای جی کچھ ریسکیو ٹیم کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتی ہے دوسری طرف سپیس میں لیو دوسرے انجن کو بھی جوپیٹر کی طرف جانے کا آرڈر دیتا ہے ادھر لیو کی کور کو پش کرتے ہوئے صحیح جگہ پر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر خود چیمبر کے اندر پھس جاتا ہے تب ٹیم اسے رسی سے پکڑ کر کھینچتا ہے اور بریگی سے لٹک کر ویٹ بیلنس کرتا ہے جس سے لیو کی نیچے گرنے سے بچ جاتا ہے اب لیو کی کسی طرح گھسٹتے ہوئے بریجی کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ٹیم کو بھی کھینچ کر اوپر لے آتا ہے اور دھماکہ ہونے سے پہلے وہ دونوں ٹرک میں بیٹھ کر اس روم سے نکل جاتے ہیں اس بیچ ہے سی پیو روم میں کانفیگوریشن ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اب تک دیوار کے ٹکڑوں کے گرنے سے وہ بری طرح گھائل ہو چکا تھا اس لیے اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اب یپی کا سوفٹ ویر ہنڈرڈ پر پہنچ چکا تھا اس لیے وہ انجن بند کر دیتا ہے وانگلی کی ٹیم ابھی بھی پن کو پوش کرنے میں لگی تھی پر تب ہی ریسکیو والے آ جاتے ہیں اور انہیں پن کو پوش کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے پر ان کے پاس ایندھن کی کمی تھی جس سے کی ہائیڈروجن کو آگ لگانا بہت مشکل تھا لیو سپیس سٹیشن کے مانیٹر میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ ان کی مدد کرنے کے لیے سپیس شپ میں موجود تین سو ہزار ٹن ایندھن دینے کے لیے یو آئی جی سے پرمیشن مانگتا ہے پر یو آئی جی والے یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ ان بچے ہوئے ایندھن کو ہیلیوز پروجیکٹ کے کام میں استعمال کیا جائے گا اس کے بعد موس بھی اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس ایندھن کو استعمال کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا یہ سن کر لیو اسے آگ لگا کر پوری طرح نشٹ کر دیتا ہے اب لیو اس پورے سٹیشن کو مینوالی کنٹرول کر سکتا تھا وہ جلدی سے ایندھن کو پلازما بیم کی طرح کنورٹ کر دیتا ہے جس سے جوپیٹر کے چاروں طرف موجود ہائیڈروجن گیس کو آگ لگانے میں آسانی ہو سکے اپنے آخری وقت میں لیو ارث سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ انجن کو بند مت کرنا پھر چاہے لیو کی کتنا بھی ویرود کیوں نہ کریں اس کے بعد وہ سپیس اسٹیشن کو پلازما بیم سے ٹکرا دیتا ہے اس ٹکر سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور جوپیٹر کے جلنے سے اس کا گرائیٹیشنل فورس کم ہو جاتا ہے اور ارث اس سے دور ہو جاتا ہے اب سبھی ٹیم والے اور باقی لوگ جلدی سے انڈرگراؤنڈ شہر کے اندر چھپنے کے لیے چلے جاتے ہیں پر لیو کی ہان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی بے ہوش پڑی تھی یہ پی انہیں دھماکے سے بچنے کے لیے انجن کے نیچے چھپنے کے لیے کہتا ہے تب ہی ایک پوری بیلڈنگ ڈھا جاتی ہے اور وانگلی اس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے لیو کی اور اس کی بہن رساتل میں گرنے والے ہوتے ہیں پر تب ہی لیو کی اپنا گول سفیر کھول دیتا ہے اور دونوں بچ جاتے ہیں پر جلدی ہی مشین کا ایک ٹکڑا ان کے سفیر سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہ لوگ سفیر کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور لیو کی کا ہیلمٹ ٹوٹ جاتا ہے تب ہان روتے ہوئے ٹم سے مدد مانگتی ہے اب ارث کے سارے انجن بھی کام کرنے لگے تھے اور فائنلی ارث اب جوپیٹر سے دور جا چکا تھا سین شفٹ ہوتا ہے اور تین سال بعد کا سمیہ دکھایا جاتا ہے جب انسانوں کو بچانے کے لیے ارث کو سولر سسٹم سے دور لے جانے والا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جس میں ارث ایک نئے سولر سسٹم کی طرف لایا جا رہا تھا جس کا نام الفا سینٹری سٹار سسٹم تھا اور اب لیو کی ہان اور ای پی ٹرانسپورٹ ڈرائیور کے روپ میں کام کرنے لگے تھے اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہالی ووڈ کلائمیکس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا دل سے سکھ ریا